اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلا آلی سیدنا محمد ببارک وسلم آج موت سے متعلق چند احادیث نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے اس لیے کہ اگر وہ نیکوکار ہے تو ممکن ہے اس کے عامال سالے میں زیادتی ہو جائے اگر بدکار ہے تو ممکن ہے کہ وہ آئندہ اللہ کو خوش کر سکے صحیح بخاری یہ دیت پا گئے سورہ آل عمران آیت نمبر 145 میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں مر سکتا اس لیے اسی لیے خودکشی حرام کر رہا رہی کہ اللہ جب چاہے گا ہمیں بلالے گا جب اس نے ہمارے سے پوچھ گیا ہمیں پیدا نہیں کیا تو ہم اس کی مرضی خلاب بھی نہ جائیں اسی لیے خودکشی حرام ہے اور اس نے ہر ایک کی موت کا وقت تہہ کر رکھا ہے آیت وہ جو سورہ نیسا ہے چار نمبر سورہ اس کی اٹھتر نمبر آیت میں تم کہیں بھی رہو موت تو تمہیں آگر رہے گی چاہے بڑے محلوں میں رہو تو اس طرح جو منافقین تھے وہ جہاد میں جانے سے ڈرتے تھے تو اللہ نے وحی اتار دی اپنے نبی کے ذریعے کہ ان سے کہہ دے کہ اگر یہ بڑے بڑے محلوں میں بھی بند ہو جائیں گے تو موت وہیں آگر رہے گی تو ہم بھی یہ سوچیں کہ اللہ کی رہا میں ہمیں کہیں کول آئے جہاد کی بلکل نہ ڈریں اپنے کوئی بھائی آپ دیکھیں کہ وہ کسی مصیبت میں ہیں یا موب لنچنگ جس طرح سے مطلب پکڑ کے اکیلے کو اور بہت سارے لوگ مار دیتے ہیں آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو اس طرح سے چھوڑ کے چل دیں موت اللہ کے ہاتھ ہے وہ اپنے آپ دیکھے گا کہ آپ کی اس تائم اگر موت لکھی ہوئی شہادت کا مرتبہ ملے گا لیکن بھاگنا نہیں ہے ایمان کی طاقت یہ ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ موت میرے اللہ نے لکھی ہوئی ہے آپ یقین کریں میرے ایک استاذ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ موت کی حفاظت زندگی کرتی ہے زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے مطلب موت آئی نہیں سکتی جب تک اللہ کا جو ٹائم ہے وہ پورا نہ ہو جائے سورہ انام میں اللہ نے کہا کہ ہر ایک پر اکسٹھ نمبر آیت میں کہ ہر ایک پر نگبان جو ہیں فرشتے وہ مقرر ہیں جب موت آتی ہے تو وہ فرشتے روح خبز کر کے جو ہے وہ اللہ تک پچھا دیتے ہیں کوئی کتائی نہیں کرتے سورہ عراف ہے اس کی چونتے نمبر آیت میں ہر ایک کی موت کا وقت اللہ نے فکر رکھا ہے جب آتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر یا جلدی نہیں ہو سکتی حضرت ابو سید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والوں کو کلمہ کی تاقید کیا کرو اللہ اس کے پاس کھڑے ہو کے کلمہ پڑا کرو تو اسے بھی تلقین مل جائی اللہ اسے تو نہیں کہنا روایتوں میں بات بھی آتی ہے کہیں وہ خدا نہ خواہتا اس تکلیف میں انکار نہ کر دے کلمہ کا اس لئے آپ پڑھیں جس سے اسے جو ہے وہ ترغیب مل جائے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں دو واپس چلی آتی ہے اور ایک اس کے پاس رہ جاتی ہے گھر کے لوگ اور مال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس کو تنہ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں اور اس کے عمل اس کے ساتھ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ رہتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حدیث ہے ایک حدیث میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کو آدھی موت کہا اور ہوش بھی نہیں ہوتا واقعی بہت سے لوگ نیند کی حالت میں قتل کر دی جاتے ہیں حضرت متر بن اکامس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی شخص کو موت کسی شخص کی موت کو زمین میں مقدر کر دیتا ہے تو اس زمین کی طرف اس کی حاجت کو بھی پیدا کر دیتا ہے مطلب وہ اپنی موت کی جگہ پہنچ جاتا ہے مجھنا دیمت کی حدیث پاک ہے سورہ انبیاء کی چونتیس پونتیس چونتیس پونتیس چونتیس پینتیس نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے سختی یا آسانی جو ہے وہ آزمائش کے لیے ہے پھر لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے سائنس بھی موت پر قابو نہیں کہا سکتے وہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ سائنس بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ارنہ قابو پا سکی حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تین باتیں ایسی ہیں جو شخص ان کو خوگر ہوگا اس کی موت کے وقت اس کی جان بڑی سہولت سے نکلے گی کمزوروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اپنے والدین پر شفقت کرنا اور اپنے غلاموں یعنی نوگروں پر احسان کرنا جام ترمیزی جن کے ماں باپ زندہ ہوں انہیں بالکل اپنے بچوں کی طرح ان کی دل جو ہی کریں اور خوشیہ منائیں خیر منائیں کہ آپ کے سروں پر وہ زندہ ہیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کی دلوں سے پوچھو ان پر کیا بیٹھتی ہے اور جب یہ زندہ ہوتے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے ہیں آپ یقین کریں کوئی دن نہیں ایسا جاتا میں باسٹھ سال عمر ہے جو میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے اس لیے جو لوگ سال کی ہو ضرور یہ سمجھا کریں اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اللہ کا کلام ایک اک لفظ سچا رسول کی حدیث ایک اک بات سچی حضور نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت حضور نے فرمایا باپ جنت کا دروازہ اور ہم اپنے غصے میں اپنی زد میں اپنی اکڑ میں اپنی جوانی اپنی طاقت اپنے پیسے کی کمائی میں انہیں اگنور کرتے ہیں انہیں جھڑکییں دیتے ہیں انہیں کچھ نہیں سمجھتے اپنے آگے اور قرآن میں اللہ نے کہا ان کے سامنے اوف بھی نہ کہنا سورہ ابراہیم ہے اس کی سترہ نمبر آیت جو چل رہی ہے اس میں دو زخیوں کو ہر طرف سے موت آتی دکھائی دے گی مرنا چاہیں گے مگر وہاں موت ملے گی نہیں انہیں وہاں تو دائمی عذاب ہوگا آج ہی آیت آئیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کی اچھائیوں کا ذکر کیا کرو اور ان کی برائیوں سے پرہیز کرو یہ سنن ابو دعوت شریف کی حدیث پا آگیا ہے آج تو ہم اپنے اپنے مسلکوں کے چکر میں ایک دوسرے کے جو فوج شدہ بزرگ ہیں انہیں گالیے دیتے ہیں حضرت ابو حنیفہ صاحب کو میں نے خود سنایا ہے جو اور مسلک کے لوگ ہیں وہ انہیں گالیے دیتے ہیں اور امام آزم کلاتے ہیں سب سے آسان دین دیکھے گئے برے صغیر میں سب سے زیادہ جو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ امام آزم ابو حنیفہ صاحب کو ہیں اور میں نے خود سنایا انہیں گالیے دیتے ہیں لوگ ان کی قبریں تو نور سے بھری ہوئی ہیں انہوں نے تو جتنی خدمات کی ہیں انہوں نے تو فرق نہیں پڑتا اور نبی کی حدیث کے بھی خلاف ہیں چاہے کسی مسلک کے لوگوں آپ اگر شیعہ کے بزرگوں کو گالی دیں گے آپ بھی پکڑے جائیں گے شیعہ اگر آپ کے بزرگوں کو گالی دیں گے وہ ہی پکڑے جائیں گے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ جو فوت ہو گئے ان کی اچھا یہ بیان کرنی یا برائی کسی بیان نہیں اگر ان سے کوئی غتائی کوئی غلطی اپنے علم کی کمی کی وجہ سے کسی کمزوری کی وجہ سے ہو بھی گئی تو اسے دبا دو ان کی اچھا ہی ہوگا اگرہو کہ وہ کتنا آسان دین ہمیں دیکھے گئے کتنی مشکلیں تھیں دین میں جو انہوں نے ابو حنیف صاحب نے کیسے کیسے فتوہ آسان دے کے ہمارے دین کو آسان کر دیا راج ہم کتنی آسان دندہ ہی گزار رہے ہیں اس میں امام شافی ہوں امام حنبل ہوں سب ہمارے بزرگ ہیں ہم نے کسی کی کوئی برائی پیش نہیں کرنی قرآن میں اللہ رب العزت نے موت کی کہ ٹائم یہ کہا کہ اتنی سخت موت کی تکلیف ہوگی کہ پنڈی سے پنڈی لپڑ جائے گی لوگ یہ کوشش کریں گے کہ کیسے طرح کسی مولوی کو بلالو کسی جھاڑ پھوک کرنے والے کو بلالو کسی ڈاکٹر یا حکیم کو بلالو مجھے بچا لے اتنی تکلیف ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت کی سختی ہوئی تو انہوں نے پوچھا فرشتے سے موت کے کہ کیا میری امت کو بھی اتنی تکلیف ہوگی کہ حضور اللہ کے حکم سے آپ کو ایک پرسنٹ تکلیف ہو رہی امت کو اس سے سوگنات حضور تڑپ گئے آپ یہ دیکھیں کیسے ہمارے رسول سے اپنی موت کے ٹائم بھی امت ہی آتی اور ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہمیں رسول یاد ہی نہیں آتے ان کی سنت پر ہم چلنے وہ تیار ہی نہیں ہے نبی نے تو فرمایا کہ پانچ نمازیں تمہیں دی گئیں جس نے پانچ نمازیں اپنی ٹائم پر پڑھ دی پچاس کا ثواب لے لیں اللہ نے پچاس نمازیں دی تھی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کرا دی ونہ ایک سے بھی نہ پڑھی جاتی ہم پانچ ہی نہیں پڑھتے آج کی آخری حدیث حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن بندے کو مرنے کے بعد دنیا کی تکلیف سے راحت مل جاتی ہے اور گناہگار بندے کے مرنے کے بعد انسانوں کو بستیوں کو مویشیوں کو اور درختوں کو چہے نصیب ہو جاتا ہے یہ بھی ضرور سوچا کریں اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہ میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے کیا میرے لئے جملے اختیار کریں گے کہ اچھا آدمی تھا مر گیا افسوس کریں گے یا یوں کہیں گے اچھا ہوا مر گیا ہمارے محلے والے ہمارے شہر والے جب ہماری موت ہوگی تو ہمارے لئے جملے کیا ہوں گے شہر میں یا اچھا ہوا مر گیا یا اچھا آدمی تھا مر گیا افسوس کریں گے تو دھیان کریں اپنے آمال کو اور چینج کرنے کی کوئش کریں اس بات کو دیکھیں سورہ جمعہ ہے اس کی 49 سے 42 نمبر آیت میں مرتے وقت اور سوتے وقت لوگ کی روح اللہ قبض کر لیتا ہے بس جن کا وقت نہیں آتا ان کی روحوں کو اللہ نیند کے بعد واپس کر دیتا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں حدیث پاک میں نیند کو موت کی بہن کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ منافقون ہے اس کی 11 نمبر آیت میں جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر مولت نہیں ملتی آمال سارے اللہ کو پتا ہیں اس لئے اپنے آمال درست کریں کیونکہ موت کے ٹائم آپ کو پھر اس ٹائم اگر آپ کو پتا لگیا نہ مان لو کہ آج آپ کو پتا لگ جائے کہ مجھے کینسر ہے اور آپ کے پاس کروڑوں کی جداد ہے باڑ دو لنگر کر دو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے سامنے موت دیکھ کے فیرون نے کہا تھا کہ میں ایمان لائے موسیٰ اور حرون کے رب پہ اللہ نے پھر ڈوب ہو دیا مانی نہیں اس کی بات توبہ قبول نہیں کی اس ایمان کو قبول نہیں کیا تو اس لئے جو آپ اپنی صحت مند زندگی میں باتیں گے وہ اللہ کے ہاں جائے گا جو نیکی آپ صحت مند زندگی میں کریں گے وہ اللہ کے ہاں جائے گی آپ کی اس ٹائم صحت مند زندگی کی توبہ وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت دلا دے گی میرے جو استاد میں ابھی ذکر کر رہا تھا واسیب علی واسیب وہ یہ کہتے تھے کہ کوشش یہ کرو کہ تمہاری موت حالت توبہ میں ہو حالت گناہ میں نہ ہو اگر حالت توبہ میں موت ہو گئی سیدھی جنت ہے اگر خدا نہ خواہدتا حالت گناہ میں موت ہو گئی سیدھی دو زیادہ ہے تو چیک کریں کہ ہم جب اللہ کے ہم حضور پیش ہوں تو وہ پوچھے گا نماز پڑھ کے آئے نہیں ایک نماز کا پوچھے گا آپ کی اثر میں ڈیت ہوئی تو زہر کا پوچھے گا زہر پڑھی تھی آپ کہتے رہو کہ میں دس سال سے پڑھ رہا تھا آج زہر نہیں پڑھی آجا اور آپ نے دس سال سے نماز نہ پڑھی ہو زہر میں توبہ کری آپ نے کہ آج یہ بار نماز نہیں چھوڑوں گا اثر میں آپ کی ڈیت ہو گئی اللہ پوچھے گا زور پڑھی تھی کہ ہاں پڑھی آپ یقین کرو جنتی ہو یہ آج الحمدللہ درس حدیث بھی پورا ہوگی